ہیلو ایوریون ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں بیگن کا بھرتا بنانے کی بہت ہی آسان اور سوادیسٹ سی ریسیپی بہت ہی ایزی وی میں میں آپ کو بیگن کا بھرتا بنانا بتاؤں گی سردیوں میں بیگن کا بھرتا لگ بھگ سبھی کو بہت زیادہ پسند آتا ہے آپ اسے روٹی پر آٹھے چپا دیا باٹی کسی کے بھی ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اس سوادیسٹ سیر ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو فرنس یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا بیگن لیا ہے جسے میں نے دو تین بار اچھے سے پانی سے دھو لیا ہے اور ایک سوکھے کپڑے سے پہنچ لیا ہے اب ہم لیں گے دس سے بارہ لیسن کی کلیاں بیگن کو لیتے وقت آپ دھیان دیں کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ہول نہ ہو جس سے کی اس میں کیڑے نہیں ہونے چیئے تو ہم اب اس میں بیس میں اس طرح سے کٹ لگائیں گے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو بیگن اندر سے اچھے سے پکے گا اور دوسرا اگر اس میں کیڑے ہوں گے تو ہمیں پہلے ہی دکھ جائیں گے تو آپ دیکھیں بیگن بلکل صاف ہے اب جو ہم نے کٹ لگایا ہے اس کے اندر ہمیں لسن کی کلیوں کو اچھے سے اس طرح سے ڈال دینا ہے اب دیکھیں میں نے ساری لسن کی کلیوں کو بیگن کے اندر اس طرح ٹرنسفر کر دیا ہے اس کریں گے کہ ہم تھوڑا سا تقریباً دس سے بارہ بوندے آئل کی لیں گے اور بیگن کے اوپر اچھے سے اس طرح اپلائی کر دیں گے بیگن بہت ہی اچھے سے کک ہوگا اور دوسرا اس کا جو سکن ہے بیگن کا کک ہونے کے بعد روست ہونے کے بعد بہت ہی ایزلی اتر جائے گا تو اب ہم ایک روستر لیں گے اور گیس کی فلم کو آن کر کے اس کے اوپر رکھیں گے اور بیگن کو ایک سائٹ سے اس طرح پہلے سکھنے دیں گے بیگن کے ساتھ ساتھ میں آپ پر ٹاماٹر کو بھی سیکھوں گی آپ چاہیں تو ٹاماٹر کو سیکھنا اوارڈ بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ٹاماٹر یوز کر سکتے ہیں پر میں بیگن کے ساتھ ساتھ ٹاماٹر کو بھی سیکھ کر یوز کر رہی ہوں اس سے بہت ہی بڑھا سموکی فلیور آتا ہے تو اس طرح سے میڈیم فلیم پر پلٹ پلٹ کر ہمیں بیگن کو بہت ہی اچھے سے روست کرنا ہے آپ دیکھیں بیگن چالو طرف سے بہت اچھے سے بھون چکا ہے ٹاماٹر بھی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اسے ایک پلٹ میں اتار لیں گے بیگن کو بھونتے وقت اس میں سے کافی زیادہ پانی نکلتا رہتا ہے تو اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا بہت ہی آرام سے اسے اٹھائیں کافی زیادہ یہ گرم ہے ابھی ہمیں اسے روم ٹیمپریچر پر پہلے تھنڈا ہونے دینا ہے کیونکہ بہت زیادہ یہ گرم ہے تو گرم گرم اگر آپ اس کی سکن کو نکالیں گے تو جل جائیں گے تو یہ دیکھیں بیگن اور ٹاماٹر سب اچھے سے تھنڈا ہو چکے ہیں اب ہمیں اس کی اوپری سکن کو اس طرح سے اتار لینا ہے بہت ہی ایزلی اتر جائے گا آئل لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے آئل آپ نہیں لگائیں گے تو کافی زیادہ یہ چپکا ہوا ہوتا ہے تو جو سکن ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں اتر پاتی اس لئے آئل ضرور سے لگائیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے ساری سکن کو اس طرح اتار لیا ہے اور جو اس کا اوپر کا ڈنٹھل کا حصہ ہوتا ہے اسے میں نے نکال دیا ہے تو اب کسی سپون کی مدد سے یا پھر چاکو سے ہی آپ اس طرح سے اس میں چھوٹے 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 سے کٹ لگا لیں ایک دوسرے کے ساتھ تماتر اور بیگن کو مکس کر لیں چلیے اب اسے تھوڑا سا تڑکہ لگا لیتے ہیں تو ایک آئی پرین لیں گے پین میں ہم ڈالیں گے ایک سے دو ٹی بیل سپون سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل ہی استعمال کریں اس میں ایک سموکی فلیور ہوتا ہے تو بہت زیادہ سوادشت ہوتا ہے پیکن کا بھرتہ اس سے تیل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون جیرہ جب چھٹکنے کے لگ جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چوتھ ہائی ٹی سپون ہینگ ہینگ ڈائیجیشن کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے اور سردیوں میں خاص کر اس کا لگ بھگ ہر ریسیپی میں یوز کیا جاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی مٹا جس کو میں نے باریک اس طرح سے سوری پیاج پیاج کو میں نے اس طرح باریک کاٹ لیا ہے اسے ہمیں گولن براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کلر چینج ہو جانے تک ہی فرائی کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ شاہ جب دکھنے لگ جائے گا پیاج تب ہم اس میں ڈال دیں گے دو باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں تیکھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی اچھی سے ہری مرچیں اور جو پیاج ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے سیلو فرائی کر چکے ہم اسے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہلدی کا پاورڈر اور ایک چوتھائی ٹی سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالے کا پاورڈر بہت زیادہ مسالے یوز نہیں کرنے ہیں بس تھوڑا تھوڑا ہی ہمیں اسے فلیور کے لیے ہی تھوڑا سا استعمال کرنا ہے اور اب ہمیں اسے بہت اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے لو فلیم پر بھوننا ہے تاکہ مسالوں کا کچھپن جو ہے وہ نکل جائے اور مسالے اچھے سے بھون جائیں تو یہ دیکھیں مسالے پیاز سب اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم نے جو بیگن اور ٹماٹر کو روست کیا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ دیکھیں اس طرح سے میں نے بہت ہی اچھے سے اسے سپون سے مکس کر لیا ہے اس طرح سے مکس کر کے ہی ہمیں اسے یوز کرنا ہے تو اب ہم اسے اس میں ڈال دیں گے مسالوں میں اور اسے بہت ہی اچھے سے مکس کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر بھونیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے اچھے سے بھونیں گے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون یا فیض سواد کے انصار نمک ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالیں بہت زیادہ نمک نہ ڈالیں کونٹیٹی بہت زیادہ نہیں ہے اس کی اس لئے میں ایک ٹی سپونیاں پہ ڈال لئی ہوں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے کور کر دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پر اسے پکائیں گے ڈھک کر تو فرنس دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں چلیے چیک کر لیں تو یہ دیکھیں بیگن کا بھرتہ ہمارا بلکل بند کر ریڈی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ڈرائی یا سوخہ پسند ہے تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے اور میڈیم فلیم پر بھون سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی بلکل یہ ایسے ہی تھوڑا سا سوفٹ سا گیلہ سا پسند ہے اس لئے میں اس پوائنٹ پر گیس کی فلیم کو بند کروں گی پر ہرہ دھنیاں ڈالنے کے بعد تو یہاں پہ میں بہت سارا ہر ادھنیاں ڈال لئی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے تو فرنز آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی پسند آئے تو ریسپی لائک کیجئے گا فیملی فرنڈ میں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر میری چینل پر فرس ٹائم ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا بل آئیکن بھی دبائیے گا جس سے آپ کو میری آنے والے سبھی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی ملتے رہیں تو آپ کا بیگن کبرتہ کیسا بنا آپ کو ریسپی کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو کوئی سجھاؤ یا کوئی فرمائش ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں دے سکتے ہیں تو فرنز یہ دیکھئے بیگن کبرتہ بنا کر بلکل تیار ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اچھا کھائیے ہل دی کھائیے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں کمنٹس میں بھی یاد رکھئے تھانکس فور ووچنگ